بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بہت بہت پیارا بھائی چودری ریاض الحق جد صحاب چودری عرشد اکبال صحاب ندیم عباس ربیرہ صحاب راو اجمل خان صحاب میاں محمد موین موین وٹو صحاب میاں زاویاور زمان صحاب میاں منیر صحاب جعوید علاو دین صحاب غلام رزا ربیرہ صحاب عاشق حسین کرمانی صحاب علی عباس کھوکر صحاب چودری افتخار حسین چھچھر صحاب نور الامین وٹو صحاب اور اکارا کے میرے بہت پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں بیٹیوں ماؤں آپ کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم اکارا اب میں کیا کہوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں آگے دیکھوں پیچھے دیکھوں کدھر کدھر دیکھوں اکارا آج صبح جب میں لاہور سے نکل رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اس قدر دھند ہے اس قدر کوہرا ہے اس قدر سردی ہے اس دھند میں گھروں سے کون نکل کے جلسوں میں آئے گا لیکن یہاں تو میں آپ کا جم میں غفیر دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ سٹیڈیم کے اندر بھی سٹیڈیم سے باہر بھی راستوں میں بھی اکارا میں مجھے پوری زندگی کے لیے آپ لوگوں نے خرید لیا ہے بہت بہت شکریہ اور یہ میرا بھائی کھڑا ہے ریاض الحق جج سے آگے آئے نا ریاض صاحب یہ نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا خاموش سپاہی ہے برے وقت میں جس طرح یہ میرے دائیں کھڑے ہوئے میرے بائیں کھڑے ہوئے جس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ نبھایا ہے نواز شریف کا ساتھ نبھایا ہے آج میں اکارا کے عوام کے ساتھ مل کے اکارا کی مسلم لیگ نون کی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے شاب باش دیتی ہوں اور اکارا والوں یہ بات سچ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مجھے آج انتخابی مہم کے آغاز میں اکارا بھیجایا انہوں نے کہا اکارا سے جا کر شروع کرو اور اکارا کو جا کے نواز شریف کا یہ میسج دو کہ نواز شریف اکارا سے پیار کرتا ہے اکارا نے بھی نواز شریف کے ساتھ وفا نبھائی ہے اور میں اکارا کے غیور عوام کا شکریہ دا کرتی ہوں ان کو سلام پیش کرنے آئی ہوں اپنی ان بہنوں کو اور ماں کو سلام پیش کرنے آئی ہوں اپنے ان شیروں کو سلام پیش کرنے آئی ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں کڑے وقت میں آج تو سردی ہے نا موسم ذرا خراب ہے جنہوں نے خراب سیاسی موسم میں بھی مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا آپ سب کو سلام اور آج نواز شریف صاحب چار سال جو اپنے وطن واپس آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بعد یہ آپ کا سیرہ ہے آپ کے سیرہ آپ کے سر کو جاتا ہے یہ مسلم لیگ نون اور اکاڑا کا رشتہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اتنی سردی میں اکاڑا کا جلسہ بتا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو اکاڑا میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پر اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم چن چن کر اپنے انجام کو عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے اور یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا بخدا یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا یہ انتقام ان سے مسلم لیگ نون نہیں لے رہی یہ انتقام ان سے قدرت کا نظام لے رہا ہے ایک سوو موٹو سنا ہے نا سوو موٹو کیا ہوتا ہے جب عدالت خود بخود نوٹس لیتی ہے کسی چیز کا تو قدرت کی عدالت نے پاکستان کے اور نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سوو موٹو لے لیا ہے اور کس طرح یہ بزدل دم دبا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگے ہیں استیفے پہ استیفہ آ رہا ہے میں اکارہ کے غیور عوام کے سامنے آج کچھ باتیں رکھنے آئی ہوں اکارہ والوں سنا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے سنا تھا نا اب دیکھ رہے ہو کہ آواز بھی نہیں آ رہی اور قدرت کی لاتھی کس طرح چاروں طرف جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں بینوں بزرگوں جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بزدل ہوتا ہے بڑا بے رحم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا درپوک ہوتا ہے ابھی میں درو کا لفظ سنا ہوا ہے نا سنا ہے نا کونسا لفظ درو کا لفظ سنا ہے نا دوسروں کا اعتصاب کرتے ہوئے فیرون بنے ہوئے تھے بے گناہوں کا اعتصاب کرتے ہوئے طاقت کے بلبوتے پہ فیرون بنے ہوئے تھے اور آج اپنی باری آئی تو مو چھپا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ٹانگ پہ پلستر چڑھانے سے لے کر ویل چیر تک کی کہانی مو پر کالا دبا اور کالی بالتی چڑھانے کی کہانی عدالتوں کے ہاتھوں سے جوتی چھوڑ کر دوڑ لگانے کی کہانی اس کے مناظر آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کے نہیں دیکھے مجھے آواز نہیں آئی اکارا والو ظالم کے مناظر دوڑنے کے مناظر دیکھے یا نہیں دیکھے جب انسان نواز شریف کی طرح سچا ہوتا ہے تو شیر کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ کوئی مشکل وقت کا سامنا کیوں نہیں کر سکتا کیوں پلاستر چڑھانے پڑتے ہیں کیوں ویلچیر کا سہارا لینا پڑتا ہے کیوں مو چھپانا پڑتا ہے اس لیے مو چھپانا پڑتا ہے کہ چوری کی ہوئی ہے کہیں چوری پکڑی نہ جائے اور زور سے بولو کیا کہہ رہی ہے اکارا کی عوام اور انچا بولو آواز میں آرہی لوگوں کو چور چور کہنے والا اپنی باری آئی تو گھڑی بھی نہیں چھوڑی خانہ کعبہ کی تصریر والی گھڑی بیج کے پیسے کھا گیا لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا باپ کے سامنے گرفتار کیا اور سزائے موت کی چکیوں میں پھینکا اپنی باری آئی تو بزدلی کی دستانے رقم کر کے زلط سے فرار ہوئے زلط سے عزت سے بھی نہیں گئے نواز شریف کو دس ہزار لرم تنخواہ نہ لینے پر جب نکالا تھا نواز شریف عزت سے گھر گیا تھا آپ کی طاقت سے گھر گیا تھا لیکن یہ زلط سے گئے ہیں ان کے نصیب میں وہ سب کچھ بھی آیا اور زلط بھی آئی کیونکہ کھڑا ہو کے یہ سامنا مشکل وقت کا نہیں کر سکے بولو پاکستان کے لیڈر ایسے ایسے بزدل ہونے چاہیے اکارہ کے عوام کا لیڈر ایسا بزدل ہونا چاہیے اکارہ والو یاد رکھنا قدرت کا اصول قدرت کے اصول میں گناہگار کی مافی ہے اللہ رب العزق بہت غفور الرحیم ہے ماف کرنے والا ہے اس کے نظام میں گناہگار کی مافی ہے اس کے نظام میں ظالم کی مافی نہیں ہے اور ان کو آپ کی آ لگی ہے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے نواز شریف کے دور میں آپ کو سستی بجلی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی سستی روٹی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی سستی گیس ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی سستا پیٹرل ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا سستی چینی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی جب آپ سے انہوں نے سازش کر کے نواز شریف سے اقتدار چھینا آپ سے سستی بجلی سستی گیس سستی روٹی سستی دوائی چھینی تو پھر ان کو آپ کی ہائے لگی ہے آپ کی آ لگی ہے مزدور کی آ لگی ہے گھر میں جن کے چولے نہیں جلتے ان کی آ لگی ہے ان کو آج اسی لیے ان کے ساتھ جو ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں یہ خود ہے اکارا والو اور ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا کل پرسوں سے بڑا شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان ہم سے واپس لے لیا گیا ہے سن رہے ہو نا وہ شور آپ سے کسی نے کوئی نشان واپس نہیں لیا کون سا نشان تم کہتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان بلہ تھا تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا تمہارا انتخابی نشان وہ دندہ تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ دندہ جو تم نے پاکستان کی ریاست پر چلایا پاکستان کے عوام کی روٹی پر چلایا وہ دندہ جو جس سے تم نے پاکستان کے جو ہمارے پولیس والے بچے ہیں جوان ہیں ان کے سر توڑے ان کی ہڈیاں توڑیں تمہارے ہاتھ میں بلہ نہیں تھا تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا اب تمہارے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے پوری قوم نے دیکھا کہ تم نے اس ڈنڈے سے شہدہ کی آدگاروں کو توڑا تم نے اس ڈنڈے سے قوم کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا اکڑا والو اب کہو کہ تمہارا انتخابی نشان کیا ہے